آج یہاں تک لوگ کہنا شروع گئے کچھ مبلغ اور خطیب کہ یہ نہ دیکھو سید نماز ہے کتنی پڑتا ہے عقیدہ جو بھی ہو صرف سید ہو نہ دیکھو تو نصب کا فائدہ برحق ہے اور عمل بھی ضروری ہے یہ ہے سرات مستقیم اور آل سنت کا عقید نصب کا فائدہ نہ ماننا یہ ناصبیت خارجیت ہے اور عمل کی باقاعدہ چھٹی دے دینا یہ تفضیلیت رافضیت ہے وہی شرف نصب جس پر اتنی دلیلیں دیں لیکن اسی شرف نصب پر کسی کا فخر کرنا اور عمل چھوڑ دینا اس کو جہالت قرار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب شریعت اپنی زبان سے اپنی دختر کو جو بیدات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں فرما رہے اے عمالی کہ آپ عمل کرو تو ان سے بڑی پہنچی سرکار کون ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہب عنکم الریس اہل البیت ویطاہركم تطہیرا صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واسحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ واسحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریکن فی محاسنہی و جوہر الحسن فیہ غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علا الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلہیم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکو لئیما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین خاتم المعسومین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآسحابه و بارک و سلم کہ دربار گوھربار میں حدیعت رد و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراطِ مستقیم کے زیر اتمام مرکز سرات مستقیم میں مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس السیر العزیز کے سالانہ عرص مقدس کے موقع پر پینتیس میں افکار رضا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے آج کا موضوع ہے امتیازات سیادت اور عمل کی دعوت میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے مجدد دین و ملت آل حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی قدس السیر العزیز نے دین مطین کے مختلف موضوعات پر نہایت مستند طریقے سے لکھا اور بڑے جامع انداز میں دلائل اور براہین کا ایک دفتر رقم کیا جس کو فتاوہ رضویہ سے تعبیر کیا جاتا ہے آج پوری دنیا میں یوم رضا ملایا جا رہا ہے سفر المظفر کا پورا مہینہ اور اس کے علاوہ بھی آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں یقیناً اللہ کے ولیوں کے لیے عصال سواب کی تقاریب اور ان کے تذکرے کی جو مجالس ہیں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر ان ہستیوں کی ارواح کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے اور طلب فیض کے لحاظ سے اس سلسلہ میں ترقی ہوتی ہے آل حضرت رحمہ اللہ تعالی کا دن منانے کا اس سے بھی جو اہم طریقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے اور جو ہر طرف سے اندھیرے حملہ آور ہیں ان کے مقابلے میں آل حضرت کی روشن تعلیمات جو قرآن و سنت کی ہی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے انہیں پیش کیا جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرات جو پوری دنیا میں یومِ رضا مناتے ہیں وہ بھی اس نہج پر منایا کریں کہ اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور آل حضرت کی تصانیف سے پیش کیا جائے اور پھر اسے سامین کو سمجھایا جائے یعنی یہ تو ابتدائی ایک چیز تھی کہ فتاوہ رضویہ کی جلدیں کتنی ہیں آل حضرت رحمت اللہ علیہ کی کل کتابیں کتنی ہیں یا آپ نے وضو کی کس میں کتنی بیان کی یا وضو کے جنسپانی سے ہوتا ہے اصل تو اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ آپ نے ہر فتنے کا جو رد کیا وہ دلائل کیا ہیں اور ان دلائل سے آج ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اور کس طرح ہم وہ دلائل جو ہیں پیش کر کے آج بھی باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ جو ابتدائی طریقہ ہے وہ تو ایک طلبہ کے لیے ہے یا ابتدائی طور پر چلو ایک سار یوم رضا پر اس کو بیان کر لیا لیکن اصل جو زخیرہ ہے علوم عالی حضرت کا اور وہ ہمارے پاس آپ کی تصانیف کی شکل میں موجود ہیں اس کی جامع تشریح یہ پیش کرنا اس وقت کا تقاضہ اور ان تشریحات سے ہی فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا یعنی جتنے بھی فتنیں آج جنم لے رہے ہیں ان سب کا جواب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے تو اب کتنی ضرورت ہے کہ ہم وہ جواب لوگوں کو پڑھ کے سنائیں یعنی صرف آپ کی کتابوں کی گنتے رہیں یا مختلف جو تعرف کی چیزیں ہیں وہ یقیناً جس طرح میں نے ذکر کیا کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس سے ایک قرب پیدا ہوتا ہے لیکن آج جو فتنیں ان کی آگ جو جلا رہی ہے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے اگلا مرحلہ جو ضروری ہے کہ آپ کی تعلیمات جو ہیں ہر ہر موضوع پر ان کو اجاگر کیا جائے اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ مشکل کام ہے کہ پہلے ان تعلیمات کو پڑھنا پھر سمجھنا اور پھر آگے سمجھانے کی صلاحیت اور اس کے بعد پھر اس پر کوئی بولت اس کو جواب دینے کا یہ سلسلہ یہ وقت کی ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ ہم نے بہت پہلے سے یہ سلسلہ شروع کیا اور آج پینتیسویں افکار رضا سمینار پر ہم پہنچے ہوئے ہیں اور ان سمینار کا بڑا اثر ہوا ہے معاشرے میں اور جو لوگ خرافات میں یا بعد اعتقادی میں یا مختلف قسم کے اندھیروں میں ڈوب رہے تھے کافی حد تک ان کے ذریعے روشنی پھیلی ہے اور ہم نے پہلے سمینار میں کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تو انشاءاللہ ایک سو افکار رضا سمینار کا ہم انعقاد کریں گے تو اب پینتیسویں افکار رضا سمینار تک ہم پہنچے ہیں اور ہر ہر موضوع اس کا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور یہ کہ یہ جامع تشریح ہے فتاوہ رضویہ کی اور تصانیف اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی حالات حاضرہ میں جو اس کی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آج کا موضوع نہایت اہم موضوع ہے تیسویں جلد فتاوہ رضویہ شریف کی اس میں بہت سے امتیازات آپ نے بیان کیے ہیں سیادت کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جسے تمام خاندانوں پر عظمت دی گئی ان کے امتیازات اور اس کے زیر سایہ دیگر جو مباحث ہیں وہ اختصار کے ساتھ آج پیش کرنا ہمارا موضوع ہے تیسویں جلد کے دو سو سولہ صفحے پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس انتخاب کا ذکر کیا جو رب ذوالجلال نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گرانے کا کیا اور اس کی عظمت کو واضح فرمایا بہکی کے اندر اور تبرانی اور دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختار من آدم العرب کہ رب ذوالجلال نے بنی آدم میں سے عرب کو پسند کیا واختار من العرب مدر اور عرب میں سے رب ذوالجلال نے مدر قبیلے کو پسند کیا ومن مدر قریشہ اور مدر قبیلے سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پسند فرمایا ان کو چنا واختار من قریش بنی آشم اور قریش قبیلے سے بنی آشم کا چناو کیا واختارنی من بنی آشم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آشم میں سے اللہ نے پھر مجھے چنا تو اس طرح یعنی ایک خلاصہ آپ نے تاریخ عالم کا بیان کیا اور نسل انسانی میں سے جو بنی آشم کی فضیلت ہے اس کو اور پھر بنی آشم میں سے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آگے پھر آپ کی جو نسل پاک ہے اور خاندان مبارک ہے اس کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے ہی دوسری حدیث شریف جس کو امام ترمزی نے روایت کیا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تعالی خلاق خلقہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا فجعلن فریقین تو اللہ نے مخلوق کے دو فریق بنایا فجعلن فی خیر الفریقین تو ان دو فریقوں میں سے جو سب سے شان والا فریق تھا اللہ نے وہ میرا فریق بنایا یعنی جس جماعت میں میرا نور رکھا سم جعلہم قبائل پھر اس بہترین فریق کو اللہ نے قبیلوں میں تقسیم کیا فجعلن فی خیر قبیلہ اس کے قبیلوں میں سے جو سب سے افضل قبیلہ تھا اللہ تعالی نے مجھے اس میں رکھا سم جعلہم بیوتا اب یہاں قبیلے کے بعد آگے گھر بھی ذکر ہوئے یہ لفظ بیت جو اہل البیت میں ہے اس کی بہترین وضاحت ہے کہ رب زلجلال نے پھر اس قبیلے کو گھروں میں تقسیم کیا فجعلن فی خیرہم بیتا تو اس کے گھروں میں سے جو سب سے افضل گھر تھا رب زلجلال نے میرے لئے وہ پسند کیا فآنا خیرکم قبیلہ و خیرکم بیتا میں تم سب سے قبیلے کے لحاظ سے بھی فوقیت رکھتا ہوں اور میں تم سب سے گھر کے لحاظ سے بھی فضیلت رکھتا ہوں اس میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے گھرانے کے جو امتیازات ہیں ان کی جو جامع حیثیت ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسے ہی آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دو سو اٹھائی صفحے پر قریش کے لحاظ سے ان کی پھر چار خسلتیں بیان کی خاندان قریش کی چار خسلتیں جس کو ابو نعیم نے حلیہ کے اندر روایت کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا فِيهِمْ لَا خِسَالًا أَرْبَعَا قریش کی چار خسلتیں ہیں چار بڑی خوبیاں ہیں اِنَّهُمْ أَسْلَهُ النَّاسِ اِنْدَ فِتْنَةِ یہ قریش جو ہیں فتنہ کے وقت سب سے زائد صلاح پر ہیں یعنی جب فتنوں کی آنڈی چلے تو اس میں اِنَّهُمْ أَسْلَهُ النَّاسِ اصلہ اس میں تفضیل ہے کہ جن کے پاس زیادہ صلاح ہو تو یہ اندل فتنہ تمام لوگوں میں سے زیادہ صلاح اور درستگی والے ہیں پھر وَأَسْرَهُمْ اِقَامَتَمْ بَعْدَ مُصِيبَتٍ مصیبت آ جانے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے میں یہ سب سے تیز ہیں یعنی مصیبت میں جب آئے اور سب کو نڈھال کر دے اب اس کے بعد پھر سٹینڈ لینے کے لحاظ اَسْرَهُمْ اِقَامَتَمْ بَعْدَ مُصِيبَتٍ کہ مصیبت کے بعد اقامت کے لحاظ دوبارہ کھڑے ہونے کے لحاظ یعنی مصیبت کے بعد سب سے پہلے جو ٹھیک ہو جائیں وہ قریش ہیں یہ دوسری خصلت بیان کی کہ باقی لوگ اتنا جلد اس مصیبت کے اثرات سے آزاد نہیں ہوتے جتنا جلد یہ ہو جاتے ہیں وَعَوْشَاكُهُمْ كَرْرَةَمْ بَعْدَ فَرْرَةٌ اور سارے لوگوں میں سے سب سے جلد تر دشمن پر پلٹ پڑتے ہیں یعنی ایک بار حملہ کرنے کے بعد دوبارہ حملہ کرنے کی صلاحیت بھی ان کی زیادہ ہے یعنی کسی وقت اگر حکمت کے تحت پیچھے بھی ہٹ جائیں تو پھر جلد حملہ کرنے میں ان کو صلاحیت دی گئی ہے وَعَوْشَاكُهُمْ كَرْرَةَمْ بَعْدَ فَرْرَةٌ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينِ وَيَتِيمِ عام لوگوں میں سے مسکین اور یتیم کے حق میں سب سے اچھے ہیں مسکین اور یتیم کے لیے شیلٹر بننے کے لحاظ سے اور ان کے ساتھ تام ان کے لحاظ سے وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمَمْلُوكِ اور مملوک یعنی غلام یا جو کمزور لوگ ہیں ان کو یہ بادشاہوں کے ظلم سے بچانے میں زیادہ قوت رکھتے ہیں یعنی یتیموں غریبوں کی حمایت کرنے کے لحاظ سے ان کو ظلم سے بچانے کے لحاظ سے یعنی یہ چیزیں ان کو ودیت کی گئی ہیں یہ خصلتیں ان کے خمیر کے لحاظ سے ان کی جبلت اور ان کی طبیعت کے لحاظ سے یہ فضائل رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندانِ قریش کے بیان کیے جس سے آگے بنی حاشم اور بنی حاشم سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے یہ یہاں سے پھر سیادت کا سلسلہ جو ہے وہ خصوصی طور پر شروع ہونے والا تھا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شانے بھی اس خاندان کی اور سیادت کے یہ امتیازات بھی بیان فرمائے ہیں ایسے ہی جب اس امت میں امامتِ کبرہ کا فیصلہ کرنا تھا تو اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اجاگر کیا ایک تو ہے امامتِ صغرہ جو مسلح کی امامت ہے ہم نے پچھلے چونتیسویں سیمینار میں اس میں ذکر کیا کہ اس میں ترتیب میں جو عالم ہے اس کو مقدم کیا گیا کہ وہ جماعت کرائے اور وہاں جا کے نامِ نمبر پہ انصابهم شرفا نصب کا ذکر آیا ہے لیکن جو امامتِ کبرہ ہے اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے موجمِ قبیر میں کہ آپ نے فرما الْائیماتُ من قریش امام یعنی خلافہ خلافتِ راشدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہیے سارے قریش سے ہوں گے اسی واسطے خلافہ راشدین جو ہیں ان میں سے کوئی بھی انصار میں سے نہیں سب کے سب قریش سے ہیں مہاجرین میں سے بنائے گئے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا الْائیمہ من قریش ایسے ہی فرما اِنَّهَادَ الْاَمْرَا فِي قریش کہ یہ خلافت کا عمر جو ہے یہ قریش میں رہے گا اس بنیاد پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی امامتِ قبرہ کے اندر قریش کو باقی لوگوں پر ترجیح دی کہ امامتِ قبرہ ان کے سپرد کی جائے دنیا میں بھی یہ امتیازات ہیں اس سیادت کے اور فقی احکام میں پھر جس طرح کے زکاة کا مسئلہ ہے صدقات کا مسئلہ ہے کہ وہ میل ہے اور یہ بلندشان والے ہیں اور وہ ان کے شایانِ شان نہیں تو آخرت کے اندر بھی یعنی ان کے امتیازات ہیں بحثیت ایک خاندان یا نسب یا برادری اس میں یعنی جو فضیلت اس خاندان کی ہے وہ کسی بھی خاندان کی نہیں ہے اور پھر اس فضیلت کا جو اعتبار ہے قیامت کے دن وہ بھی اس خاندان کی خصوصی انفرادیت ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے صلاح اور تقوی کے لحاظ سے دیگر جہتیں بھی ان کو بھی معاشر کے دن پروٹوکول میں شامل کیا جائے گا لیکن سب سے اولین بحثیت نسب اور خاندان کے یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ جو ہیں وہ ارشاد فرمائے جس کو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دو سو تینتیس صفحے پر اسی تیسویں جلد کے اندر پیش کیا جو تبرانی موجم کبیر اور مستدرک للحاکم میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سبب اور ہر نصب قیامت کے دن جو ہے وہ منقطے ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور نصب کے ہر سبب اور ہر نصب منقطے ہو جائے گا منقطے کے لفظیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آج جس کا بیٹا ہے قیامت کے دن وہ اس کا شمار نہیں ہوگا یا نصب قیامت کے دن مٹ جائے گا یہ ریکارڈ میں نہیں ہوگا منقطے کا مطلب یہ ہے کہ نصب کی بنیاد پر کوئی چھوٹ نہیں ہوگی نصب کی بنیاد پر کوئی نمبر نہیں ملیں گے کہ یہ فلان چودری کا بیٹا ہے فلان عواب کا بیٹا ہے یا اس کو اتنے اضافی نمبر دے کے پاس کر دو باقی سب نصب جو ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے میرے نصب اور میرے سبب کے یعنی اس کا قیامت کے دن بھی اعتبار کیا جائے گا باقی سب جو نصب ہیں ان کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے دنیا کے کسی بڑے بادشاق کے ساتھ لینڈ لارڈ کے ساتھ نواب کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے کسی کا اس کی اولاد میں سے ہے تو یہ تعلق اس کو فائدہ نہیں دے گا سوائے میرے سبب اور نصب کے سبابی ونصب اس میں نصب سے پہلے بھی سبب کا ذکر کیا اور سبب کیا ہے فرمایا کہ جن لوگوں کا میرے ساتھ تعلق ہے اب یہ اس میں عموم ہے کہ تعلق امتی ہونے کے لحاظ سے ہے تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے لحاظ سے ہے عشق کے لحاظ سے ہے تو یعنی یہ جہت بھی ساتھ بیان کی اور پھر انصاب میں سے امتیاز جو تھا وہ بھی بیان کیا کہ اور تو کسی کے نصب کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن میرے نصب کا جن کا مجھ سے نصب ملتا ہے اس نصب کا ان کو فائدہ ہوگا اور ساتھ یہ کہ میں جن کا نبی ہوں جن کا میں رسول ہوں جو میرے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں میرے تعلق کا فائدہ ہوگا تو یہ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور ساتھ اس میں جو اس خاندان کے قیامت کے دن بھی امتیازات ہیں ان امتیازات کو بھی بیان فرمایا ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جو قیامت کے دن نصب کے لحاظ سے جو فائدہ پہنچنے والا ہے اس کا جو اس کا جو اعتراف نہیں کرتے ان لوگوں کا رسول پاک صلی اللہ رد فرمایا یعنی یہ حقیقت واضح کر کے میرے ساتھ جن کا نصب ملتا ہے انہیں اس نصب کی بنیاد پر نواز آجائے گا اور ساتھ جو ہے وہ چونکہ اس پر جب کچھ منافقین نے اعتراض کیا اور پھر آج بھی یعنی ایک طبقہ جس طرح کہ ہم نے پورا پروگرام ہے کہ قیامت کے دن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ کی خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ آپ نے پہلے ہی اس چیز کا اپنے لفظوں میں رد کیا ان لوگوں کا رد جو فائدہ تسلیم نہیں کر رہے تھے اور وہ ارشاد فرماتے ہیں مابالو اقوام مسند بزار میں ہے مابالو اقوام یزعمون ان قرابت لا تنفعو ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں یعنی میرے ساتھ رشتے کا میرے ساتھ نسبی طور پر قرب کا اب اس قرابت میں یعنی جو رشتداری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اور پھر آگے جو نسل پاک کے لحاظ سے سب کا تذکرہ اکٹھا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری قرابت فائدہ نہیں دے گی ان لوگوں کا کیا حال ہے مابالو اقوام ان کا مطلب یہ وہ ہوتے کون ہیں کہ یہ اعتراض کریں ان کی حیثیت کیا ہے ان کی مجال کیا ہے یا زعومون وہ جے گمان کرتے ہیں ان اقرابت لا تنفع کہ میرے ساتھ جو اقرابت ہے یہ فائدہ نہیں دے گی اس پر فرما کہ ہر سبب اور ہر نسب قیامت کے دن من قطع ہو جائے گا مگر میرا نسب اور میرا سبب فائن نها موصولت فی الدنیا والآخرہ فرما یہ جو میرے والا آسرہ ہے جن لوگوں کا جن کا میں وسیلہ ہوں یا میرے ساتھ نسبی طور پر جن کا تعلق ہے جو میرے ساتھ جن کی رشتداری ہے قرابت ہے فرما کہ ان کو یہ تعلق فائدہ دے گا چونکہ یہ ٹوٹنے والا نہیں یہ تعلق برقرار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا اور جو نسب کا فائدہ نہیں ماننے والے تھے ان کا خود رد کیا اور ساتھی سبب کا فائدہ جو نہیں ماننے والے ان کا بھی رد کیا اور یہ یعنی بطور خاص جو اس میں انکار ہے وہ وہابیہ کی طرف سے ہے خوارج اور نواسب کی طرف سے ہے یعنی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن مشکل کشاہ ہونا حاجت رواہ ہونا اللہ کی عطا کے ساتھ اس کا وہ انکار کر رہے ہیں اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جن کا میں سبب ہوں انہیں یہ وسیلہ کام آئے گا اور انہیں یہ فائدہ اس کا ہوگا اور دوسری طرف جو نصب کے لحاظ سے انکار کیا جاتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کا جو فائدہ ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کا اس بات کیا جس کے باقی اکثر موضوعات کی طرف جس طرح سیرات مستقیم جو ہے اس کے دائیں بائیں ایسی وادیاں ہیں جن سے اس کا امتیاز ہے کیونکہ سیدھا رستہ درمیان میں ہوتا ہے اور کچھ غلط رستے ایک طرف ہیں کچھ دوسرے طرف ہیں تو ایسے ہی یہ جو سیادت کا موضوع ہے اس کے اطراف میں بھی مختلف وادیاں ہیں یعنی ایک طرف تو محاذ اللہ ڈائریکٹ تنقیز ہے نواسب اور خوارج کی طرف سے اور دوسری طرف غلو ہے روافظ اور تفضیلیہ کی طرف سے پھر بعض غلو ایسے ہیں کہ جو غیر شریع ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں توہین بھی ہے یعنی جن کی وہ بظاہر کہتے شان ہے حالانکہ وہ شان نہیں بنتی بلکہ ان کی وہ توہین بنتی ہے جس طرح کے فتنہ حویلیہ میں وہ ان کے لیے زکاة اور صدقات کو بھی جائز قرار دیا گیا کہ یہ استعمال کریں جبکہ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ نے تو یعنی ہر غلو غیر شری ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شان نہیں بلکہ الٹی تنقیز ہے ایک تو غیر شری ہے اور جو غیر شری ہو وہ شان شان ہوتی نہیں اور دوسرا کہ وہ شان بنتی نہیں بلکہ الٹا وہ تنقیز بن جاتی ہے تو اس ہوئے باقی بہت ہزاروں ایسے مقامات ہیں اطراف کے جانبین سے بچاؤ کے اور ایسے یہ بھی کہ یہاں بھی سرات مستقیم پہ چلنا بڑا حساس ہے اور اس کی بڑی پرہیز ہے اور دونوں طرف دیکھ کر بیلنس اور اعتدال اور توازن یہ ساری چیزیں نیایت ضروری ہیں یعنی گویا جس پر بڑے احتیاط سے آگے بڑھنا ہے تاکہ وہ جو منشاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کی جو مرضی ہے اور جو دین حق ہے بندہ اس کے ساتھ متمسک رہے اور تنقیز اور غلو کا جو ہر حملہ ہے اس سے محفوظ رہے احلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ کے اندر جب اسمائل دیلوی اور دیگر بہت سے لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں کی جا رہی تھی تو آپ نے اس پر بھی بڑا جامع انداز میں لکھا مشہور حدیث ہے صحیح مسلم شریف کتاب الیمان میں بھی ہے جس میں لا اغنی انکم من اللہ الشیع کہ میں تمہیں کوئی فیدہ نہیں دے سکتا اللہ کے آنے والے عذاب یا پکڑ میں سے کسی شیع کے لحاظ اس کو پھر بنیاد بنا کر وہ سارا محل انہوں نے تعمیر کیا کہ کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتے کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتے آپ نے تو اپنے خاندان کی افراد کو یہ کہہ دیا تھا واضح طور پر اور یہاں پھر اسماعیل دیلوی نے یہ لکھا تقویت الیمان میں کہ پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنی اختیار کی کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے یہ اسی حدیث کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے تقویت الیمان کے اندر یہ لکھا اب یہ لفظ آپ ہے پھر اس میں جو مسئل کے برحق ہے وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا فائدہ اور اس کے قیامت کے دن بھی امتیازات اور ساتھ ساتھ انہی نفوس قدسیہ کو عمل کی دعوت جنہیں نسب کا شرف حاصل ہے اب دو جیتیں جن کے درمیان سرات مستقیم ہے وہ یہ ہے کہ نسب کا فائدہ ثابت ہے اس کا انکار گمراہی ہے جس طرح تقویت الیمان یا دیگر سلسلہ میں کیا گیا دوسرا دوسری طرف نسب کے فائدے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 نسب کیا شرف حاصل ہے انہیں عمل کی ضرورت نہیں یا ان کے لئے عمل کی دعوت نہیں ان کے لئے عمل ضروری نہ سمجھنا اور عمل کی دعوت ان کے لئے ناجائز سمجھنا یہ بھی اہل سنت کا طریقہ نہیں یعنی اہل سنت کا طریقہ جو امتیازات سیادت کے ہوتے ہوئے پھر بھی یعنی عمل کی ویلیو عمل کا ضروری ہونا اور عمل کی جو دعوت ہے اس کا احتمام ہونا یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ جامعیت ہے کہ آپ نے خود ہی ساری چیزیں ان کو سامنے رکھ کر پھر تطبیق کی ہے بیلنس کیا ہے اور بتایا ہے کہ حق کیا ہے یہ جو بات مطلقا لا اغنی انکم من اللہ شیعہ کی کی جا رہی تھی تو اس پر ایک پوری کتاب لکھی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جس کا مطلب ہے کہ اچھے نسب والے کو عدب کا رستہ دکھانا تو آپ نے اس میں جو نسب کی فضیلت ہے مطلقا اس کو بیان کیا اور پھر اس میں خصوصی طور پر جو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے پھر اس کو بیان کیا کیونکہ مطلقا نسب میں حدیث حریف کے اندر حاجی کا جو خاندان ہے اس کے بارے میں حاجی کی شفاعت حافظ کی شفاعت اور اس کے تحت اور اس طرح کی بہت سی چیزیں پھر جن کا نسب سیدنا سیدی کی اکبر سے ملتا ہے سیدنا فاروق عاظم سے ملتا ہے مقدس ہستیوں سے اور پھر سب سے بڑھ کر نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے لحاظ سے آپ نے دلائل دیئے اور اسی طبقے کو جنجوڑا کہ تم جب حاج کی فضیلت بیان کرتے ہو اس وقت تم حاجی کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہو کہ اس کا اتنا فائدہ ہوگا اور اس بنیاد پر حافظ جو ہے اس کو کس انداز میں اپنی ذریعت اور خاندان کے لحاظ سے کوٹا دیا گیا ہے تو اس تنا جو بڑا منصب ہے یہاں آکے یہ چیز کیوں بھول جاتے ہو مثلا ادھر جو مسند بزار میں ہے الحاج یشفع فی اربع میا من اہل بیت او قال من اہل بیت ہی کہ حاجی اپنے اہل بیت میں سے ایک حاجی کا اہل بیت ہے اس میں سے چار سو کی سفارش کرے گا تو سفارش سے کیا ہوگا فائدہ ہوگا سفارش سے جنت ملے گی اب یہ حاجی کا منصب ہے اور من قرع القرآن فستظہر فاہل حلال وحرم حرام ادخل اللہ بی الجنہ وشفع فی اشارت من اہل بیت کل لہم قد واجبت لہ النار کہ جس نے قرآن پڑھا اسے اچھی طرح یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال قرار دیا اور حرام کو حرام یعنی عملا نصفے وہ قائم رہا زندگی بھر اللہ اس وجہ سے جنت میں داخل کرے گا اور ساتھ کیا ہے اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا اس حافظ کاری عالم کی کس میں دس افراد کے بارے میں کون سے دس من اہل بیت ہی جو اس کے اہل بیت میں سی ہوں ایسے کہ کل لہم قد واجبت لہن نار ان میں سے مسلمان تو وہ سارے تھے لیکن اپنی عمل کی بنیاد پر انہیں جہنمی قرار دیا گیا تھا کہ یہ جہنم میں کچھ وقت رہیں گے اور پھر سزا لے کے واپس آئیں گے مگر جب اس کی سفارش آ گئی اپنے میں یہ شرطیں پائی گئیں کہ اس نے زندگی بر قرآن کے حلال پر عمل کیا حرام سے اجتناب کیا تو وہ جن پر جہنم واجب تھی بدعملی کی وجہ سے انہیں نہیں بھیجا جائے گا تو سفارش کام آئے گئی اس طرح کر دلائل یہ میں نے ایک جلگ پیش کر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہاں بڑے جامع جملے لکھے جو دو سو تنتالیس صفحے پر موجود ہیں تیسویں جلد میں آپ فرماتے ہیں جب عام صالحین کی صلاح یہی ذرا حجی کا ذکر کیا عام صالحین کی صلاح ان کی نسل اولاد کو دین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق فاروق عثمان علی جعفر عباس رضی اللہ عنہ و انصار کرام رضی اللہ عنہ کی صلاح کا کیا کہنا یعنی ایک پندروی صدی کا حاجی یا عالم اس کے لحاظ سے جب یہ ہے تو وہ ہستیاں تو کروڑ درجہ بلند ہیں صلاح میں جن کا ذکر کیا تو جن کی اولاد میں شیخ صدیقی و فاروقی و عثمانی و علوی و جعفری و عباسی و انصاری ہیں یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دنیا و آخرت میں نفع پائیں گے یعنی ان سارے خاندانوں کے جب حافظ اور حاجی اور غازی اور مجاہد کے خاندانوں کو یہ مل رہی ہے سعادت پھر فرماتے اللہ اکبر حضرات علیہ سعادت اکرام اولاد امجاد حضرت خاتون جنت بطول زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کہ حضور پرنور سید السالحین سید العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو عرفہ والا و بلند والا ہے یعنی پہلے ان سب کا ذکر کر کے تو پھر خصوصی طور پر یہ جو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ بیان کیا اور اس میں کہا کہ اولاد امجاد یعنی حضرت خاتون جنت بطول زہرا رضی اللہ عنہ کی جو اولاد امجاد ہے وہ کون ہیں کہا کہ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو عرفہ والا و بلند والا ہے تو یعنی یہ جن کی نسب جن کی اولاد میں سے ہونا وہ فائدہ دے گا ان میں سے پھر بطور خاص جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حال بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے اور پھر آگے اس نسب کے اندر جو حاملین اس نسب کے ان کو جو فائدہ ہے بلند ہستیوں کا اس کا بطور خاص جو ہے وہ آپ نے تذکرہ کیا تو یہاں پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پھر اس حدیث کا جو لا اغنی انکم والی حدیث ہے اس کا بھی جواب دیا دو سو انچاس صفحے پر یہ لفظ بولے کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ جامع لفظ ہیں علمی طور پر پر اس کی وضاحت کروں گا کہ یہاں نفی ہے لا اغنی میں نفی ہے اغناء کی کہ میں تمہیں بے نیاز نہیں کروں گا مطلب یہ ہے میں تمہیں فائدہ نہیں دوں گا لیکن فرمایا نفی اغنائے ذاتی ہے نہ کہ معاذ اللہ سلب اغنائے اطائی اغناء کی دو قسمیں ہیں بے نیاز کرنے کی دو قسمیں فائدہ پہنچانے کی دو قسمیں ایک ہے اللہ کی اطا کے بغیر ذاتی طور پر فائدہ پہنچانا اور دوسرا ہے اللہ کی اطا سے فائدہ پہنچانا تو حدیث میں جو ہے وہ نفی اغنائے ذاتی کی ہے اغنائے ذاتی کے رب کے ازن کے بغیر اور اس کی اطا کے بغیر میں ذاتی طور پر تمہیں فائدہ نہیں پہنچاؤں گا اور جو اس بات یہاں ہے وہ اطائی طور پر فائدہ پہنچانے کا اور ہمارا مسلک بھی ہے اطائی طور پر فائدہ پہنچانے کا اگر نفی ہوتی اغنائے اطائی کی تو پھر یہ ہمارے مسلک کے منافی تھا جبکہ یہاں پر جو اغنائے اطائی ہے یعنی اللہ کے ازن سے اللہ کے دینے سے اللہ کے دی ہوئے مرتبہ کی بدولت وہ جو فائدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ کی طرف سے سبب والوں کو بھی اور نصب والوں کو بھی اس کی یہاں اس حدیث میں نفی نہیں ہے بلکہ وہ تو حدیثیں یہاں تک آتی ہیں کہ جو سکت ہے ناتمام بچہ ناتمام کہ ابھی اس کے سارے آزا بھی نہیں بنے تھے اس حالت میں اس کی ولادت ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بھی اگرچہ اس کے آزا پورے نہیں تھے مگر جس نافے کے ذریعے اس کے بدن میں ماں کے پیٹ میں خوراک جاتی تھی اس نافے سے وہ اپنے ماں باپ کو باندھ کے جنت کی طرف لے جائے گا مسلمانوں کا بچہ تو جس امت میں جس دین میں وہاں تک کا قیامت کے دن کا مانا ہوا نفع توحید کے منافع نہیں ہے اور وہ دین اسلام ہے اور اس کو یہ مخالفین بیان بھی کرتے ہیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے پر آ کر یا ان صالحین کے فائدے پر آ کر وہ کیوں اس کنجوسی کا اور انکار کا شکار ہوتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض جود ہی بچیوں والی تو حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آشیہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے مانگا تو گھر ایک ہی خجور تھی اور اس نے وہ خجور پھر دو سات بچیاں جو تھی ان میں آدھی آدھی بانٹ کے دے دی اور خود کچھ نہ کھایا تو رسول جس نے دو بچیوں کی تربیت کی ان کی پرورش کی ان کو پڑھایا پھر ان کو رخصت کیا تو کن نہ لہو ستر من النار وہ بچیاں اس باپ کو آگ میں نہیں جانے دیں گی وہ اس کے سامنے ہجاب بن جائیں گی تو اب ان بچیوں کی مشکل کشائی تو مانی جا رہی ضروری نہیں کہ وہ بچیوں کو رابعہ بس ری رضی اللہ عنہ کے مرتبے پر ہیں وہ مسلمان ہیں عقیدہ صحیح ہے کسی مزدور کسان کی بیٹیاں ہیں لیکن ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے حدیث میں دین میں اور پھر اس کے اندر بہت سی چیزیں ماننی پڑے گی چونکہ حدیث میں وہ اس دروازے پہ کھڑی ہوں جدر ان کے والد کو لائی جا رہا اور عربوں لوگوں میں سے انہیں یہ کیسے پتا چل جائے گا کہ ہمارے باپ والد کس گیٹ پہ آ رہے ہیں اور گیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیں ہزاروں میل کھلے ہیں اور پھر ایک گیٹ اور دوسرے گیٹ میں بڑا فرق ہے اور پھر قیامت کی آل ناکیاں اور پھر فرشتوں کا دب دب لیکن وہ جس کو گرفتار کر کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اس بیٹی میں اتنی پاور ہوگی کہ جب یہ ہاتھ پکڑے گی اپنے اببا جی کا تو فرشتے چھوڑا نہیں وہ نہیں کہیں گے پی چیٹو یہ تو ہم نے جہنم میں لے جانا کہ انہیں پہلے اللہ کی طرف سے یہ سمجھا دیا گیا ہوگا کہ آج اس کی بیٹی کی بات مانی جائے گی وہ اس کو جنت لے جائے گی تو تم نے روکنا نہیں تو یہ ساری چیزیں اب دین میں مانی گئی ہیں تو ان کی وجہ سے توحید میں کوئی نقصان نہیں آیا تو پھر یہ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ اور صالحین کے نصب کا فائدہ اور پھر نصب رسول علیہ السلام کا خصوصی فائدہ جو اس سے کروڑہ درجہ بلندو بالا ہے اس کو ماننے سے پھر توحید کے منافع کیسے ہو سکتا ہے تو اس بنیاد پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اس کا ذکر کیا کہ نفی جو ہے وہ اغنائے ذاتی کی ہے یہ نفی اغنائے اتائی کی نہیں ہے اب جہاں یہ اسمائل دیلوی کی اس عبارت کو لکھ کر کہ پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا اس کو لکھ کر رد کیا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں آپ نے دوسری جگہ اسی مضمون کی حدیث خود بھی لکھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ اور پھر یہ واضح کیا کہ جو یہاں غلط اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ نسب کے فائدے کی نفی اگر کوئی کرتا ہے لیکن جو عمل کی دعوت ہے وہ غلط نہیں ہے عمل کی دعوت وہ مطلوب ہے شریعت میں اور وہ شریعت کا تقاضہ ہے یعنی آج چونکہ وہ جو فتنہ حویلیہ نے ایک سیادت کی نئی دیفینیشن کر کے جو آگے چلایا تھا تو اس کے نتیجے میں آج یہاں تک لوگ کہنا شروع گیا کچھ مبلغ اور خطیب کہ یہ نہ دیکھو سید نماز ہے کتنی پڑتا ہے کچھ تو ہے کہ عقیدہ جو بھی ہو صرف سید ہو نہ دیکھو کوئی کہتا ہے صرف سید ہونے کے بعد پھر عقیدہ بھی دیکھو اور کوئی کہتا ہے کہ عقیدہ دیکھو مگر یہ نمازیں نہ دیکھو جبکہ جامع دعوت وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا اب اس کا ذکر کا یہ جو ہم نے ساتھ لکھا عمل کی دعوت اس بیس پہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں اور دوسرا کوئی پیچھے رہ گیا ہے یہ اس لیے ہے کہ دین کا ایک حصہ چھپایا جا رہا ہے اور اس کا اظہار وقت کی ضرورت ہے چونکہ وہ خود رسول پاک کی زبان سے نکلے وہ لفظ ہیں اور ہمارے صالحین وہ روایت کرتے آئے ہیں اور آج بھی اس طبقے کی بہتری سی میں ہے کہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی جائے اور اس سلسلہ میں جو الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے مثال کے طور پر دو سو دو صفحہ جو ہے اسی تیسوی جلد کا اس میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا ایک حدیث صرف یہ لکھی اور ترجمہ جو آلہ حضرت نے کیا میں وہی کرتا ہوں من ابتا بھی آمالوہ لم یسرے بھی نصابوہ من ابتا بھی آمالوہ لم یسرے بھی نصابوہ کہ جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اس کا نصب کام نہ دے گا یعنی یہ حدیث شریف جو ہے سننے ابی دعود کتاب العلم موجود ہے اس طرح مشکال شریف میں من ابتا بھی آمالوہ جس کو اس کے عمل نے سست رفتار کر دیا عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تو لم یسرے بھی نصابوہ اس کا نصب اسے تیز نہیں کر سکے گا کہ عمل گننے پر جو پیچھے رہ گیا نصب اس کو آگے نہیں لا سکے گا یہ سیاستہ کی حدیث پیش کی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے وقول دیگر دوسری حدیث بھی ہے اور دوسری جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے وہ کیا لفظ ہیں اعملی یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالی ان کے وَلَا تَقُولِ اِنِّي بِنتُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس کے ترجمہ بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں دوسرا قول یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالی ان کے اور یہ نہ عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اپنے فتاوہ میں دو سو دو صفحے پر تیسوی جلد میں لکھیں ادھر اسماعیل دیلوی سے جنگ لڑی اور وہ جملے لکھے کہ وہ یہ لکھ رہا ہے اور اس کا رد کیا اور ادھر خود یہ حدیث لکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سیدہ پاک جن کو اپنا ٹکڑا قرار دیا ہے بیدات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی نیچے دسمی صدی کا یا تیرمی کا یا چودمی پندرمی کا سید وہ تو بڑی دور کی بات ہے خود ڈائریکٹ جو بیدات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو فرمایا اور صحیح مسلم اے عمالی مونس کا سیگا ہے عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عن کے یعنی اس میں یہ نہ کوئی ذہن ملا ہے کہ ان میں کوئی کمی تھی کمی نہ ہونے کے باوجود بھی تو دعوت دی جا سکتی ہے جس طرح کہ نمازی کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بھی کہتا اہدین السرات المستقیم اور ہزار حکمتیں ہیں یعنی اس میں ان کی کوئی تنقیز نہیں کہ سرکار یہ فرمائے لیکن فرمایا تاکہ یہاں تو کمی نہیں آگے جہاں کہیں کمی ہو تو وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے نانا جی کا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور ہم نسل در نسل اتنی صدیوں بعد جب کہیں گے کہ ہم تو ان کی نسل میں سے ہیں تو جو ڈائریکٹ ہیں نسل میں ان کو وہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولِ اِنِّ بِنْتُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بنت الرسول تو ہیں فرمایا کہ اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں بیٹی تو یقیناً ہے یہ نہ کہو کا مطلب کیا ہے کہ بطور فرض یعنی بات والوں کے لئے آسے گئے چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہم ان کے بیٹے ہیں تو ہمیں پھر عمل کی دوسرا ہے عمل کا ضروری ہونا تو نصب کا فائدہ برحق ہے اور عمل بھی ضروری ہے یہ ہے سراتِ مستقیم اور حالِ سنت کا عقیدہ نصب کا فائدہ نہ ماننا یہ ناصبیت خارجیت ہے اور عمل کی باقاعدہ چھٹی دے دینا یہ تفضیلیت رفضیت ہے یعنی یہ سارا فرق سامنے رکھ کے نظریہ سمجھا جا سکتا ہے اور پھر اس پر آگے بڑھا جا سکتا ہے اور یہ ہے اصل سعادت کی تعظیم کہ انہیں کوئی دھوکہ نہ دے یعنی آج یہ تقریریں کہ یہ نہ دے کوئی نمازیں کتنی پڑھتے ہیں تو اس میں انہیں دھوکہ دیا جا رہا کہ باقی امت پر تو نمازیں فرض ہیں اور تمہارے لحاظ سے کوئی نہ دیکھے تو عمل کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے کسی کے بارے میں چھٹی کا گمان کرنا اس پر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اہم لکھا ہے اور گزشتہ جو ہمارا خطبہ تھا اس سلسلہ کے اندر سجادہ نشینی کے جو فرائض بیان کیے اس میں بھی اس چیز کو بیان کیا کہ مجدد صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لکھا یہ جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر سولہ ہے حصہ چہارم کا آپ نے مطلقاً پیر عارف سید ہوں یا نہ ہوں ان کے لحاظ سے آپ نے یہ لکھا آپ فرماتے ہیں جس وقت آپ نے کہا جو عارف ہیں انہیں اس لئے بھی عمل کرنا چاہیے کہ لوگ ان کو دیکھ کے عمل کریں اس سے یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اس لئے ہی کرنا ہوتا ہے کہ لوگ عمل کریں اور انہیں خود تو ضرورت نہیں یہ پہنچوئے سرکار ہیں پھر یہ گمان نہ کیا جائے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ فلاں ہستی کو اب عمل کی ضرورت نہیں وہ سید ہو یا غیر سید تو آپ لکھتے ہیں کہ این خود این الہاد و زندقاس کہ یہ سمجھنا کہ فلاں کو عمل کی ضرورت نہیں یہ زندگیت ہے یہ الہاد ہے یہ بے دینی ہے تو ہر بندے کو عمل کی ضرورت ہے وعبد ربک حتی یعتیا کل یقین کب تک جب تک موت نہ آ جائے تو اتنا اہم ہے یعنی عمل کا ہونا ان بڑی ہستیوں کے لیے جن کو عارفین سے مجدر صاحب نے تعبیر کیا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ حدیثیں لکھی تو ان کا مطلب ترجمہ تو میں نے بتایا دلیل اس سے آپ نے کیا آخذ کی ان دو حدیثوں اور پھر ان میں سے ایک کا کے مضمون لا اغنی کے لحاظ سے آگے ہم نے اس کی وضاحت کر دی جو دوسری ہے لم یسرے بھی نصابہو اس کی وضاحت بھی آپ نے خود کی جو اس کا باطل لوگ اسی عدیث کو پیش کر کے جو غلط مطلب لے رہے تو اس کا رد کیا لیکن دعوت عمل میں خود اس کو پیش کیا دعوت عمل میں خود اسے پیش کیا چونکہ حدیث تو غلط نہیں اس سے کوئی مطلب غلط نکالتا ہے اس غلط مطلب کو رد کیا اور جو صحیح مطلب تھا اسی کے لئے خود اس حدیث کو پیش کیا اب آپ نے یہ دونوں حدیثیں پیش کر کے فارسی میں لکھتے ہیں بَعَلَى صَوْتْ نِدَا قُنَد بَعَلَى صَوْتْ نِدَا قُنَد کہ یہ دونوں حدیثیں بلند آواز سے ندا کر رہی ہیں کیا ندا کر رہی ہیں کہ شرافتِ نصب کہ اکثر جو حال بَسَبَبِ جَحَالَتُ وَحَمَاكَتُ وَعَزْ أَدْمِ وَاقِفِيَتِ حَالَاتِ بُذْرْغَانِ دِين وَسَلَفْ سَالِحِين وَسِحَابَاِ كَابِلِين وَأَنْبِيَاءُ مُرْسَلِين صلی اللہ علیہ وسلم بَدَا مُبَاہَاتْ مِي كُنَد نِزْدِ حَقْ تَعَالَى بَا حَقْ تَعَالَى بَا چِيزِ نَمِي اَرْزَد وَبَمَنزْلَهِ حَبَاءً مَنصُور بَاشَد كَمَا كَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات ترجمہ جو آپ نے کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں دونوں ایک کیا مَنْ عَبْتَ بِي عَمَالُهُ لَمْ يُسْرِ بِي نَسَابُ ایک یہ حدیث اور دوسری وَلَا تَقُولِ اِعْمَلِي يَا فَاطِمَةُ رضی اللہ تعالی عنہ وَلَا تَقُولِ اِنِّ بِنْتُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں حدیثیں بلند آواز سے یہ فرمان اعلان کر رہا ہے کہ شرافتِ نصب درمیان میں اب ایک جملہ مطارزہ کے طور پر ہے آگے حکم ہے شرافتِ نصب کہ اکثر جاہل لوگ جہالت و ہماکت اور بزرگانِ دین کے حالات اور صلف صالحین اور صحابہ کاملین اور انبیاء مرسلین کے حالات سے ناق واقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں اللہ کے نزدیک بے وقت ہے مثل حبا منصورہ ہے ایک کا بے وقت ہے اور دوسرا حبا منصورہ یعنی جب کمرہ بند ہو دن کے ٹائم اندر اندھیرہ ہو اور چھوٹی سی کرن داخل ہو رہی ہو تو بریک ذرہ اس میں اڑتے وہ نظر آتے ہیں جو لائن بن جاتی ہے وہ حبا منصورہ تو دو طرح رد کیا وہی شرفِ نصب جس پر اتنی دلیلیں دیں وہی شرفِ نصب جس کے اتنے فضائل بیان کیے لیکن اسی شرفِ نصب پر کسی کا فخر کرنا اور عمل چھوڑ دینا اس کو جہالت قرار دیا تو فائدہ یقیناً ہے مگر اس پہ فخر کے جس کی بنیاد پر خود جن کی طرف نسبت ہے ان کا دین چھوڑا جا رہا ہو شریعت چھوڑی جا رہی ہو یہ تو ہے صرف عمل چھوڑنا ایک ہے پھر آگے بغاوت کرنا اور پھر اس پر اتراز کرنا وہ ایک علیہ دا صورتحال ہے اب یہ الفاظ میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اس کا نصب کام نہ دے گا یعنی اس کا نصب یعنی اس کو نصب جو اوپر اس کا ہے وہ کام نہ دے گا دوسرا قول یہ کہ شریعت پر عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں یہ فرمان بلند آواز سے اعلان کر رہا ہے کہ شرافتِ نصب کے اکثر جاہل لوگ جہالت و ہماکت اور حالاتِ بزرگانِ دین سے ناک واقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں یعنی فخر کرنا کس بیس پر ہے فخر کرتے ہیں فرمایا کہ فخر کرتے ہیں جہالت نمبر ایک ہماکت دو اور حالاتِ بزرگانِ دین و صلف صالحین و صحابہ کاملین و انبیاء مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ناواقفیت کی وجہ سے یعنی انہوں نے حقیقت طور پر ان کو پتا نہیں کہ جو کسی ولی غیر سید کی نسل میں سے ہونے کی بنیاد پر کسی عالمِ دین کی نسل میں سے ہونے کی بنیاد پر فخر کر کے عمل چھوڑ رہے ہیں یہ فخر کرنے کا مطلب ہے ترکِ عمل یعنی محض تذکرہ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا وہ علیہ دا چیز ہے کہ وہ تحدیثِ نعمت کے طور پر ذکر کریں کہ وہ فلان ولی کی اولاد میں سے ہے اس کا رد نہیں یعنی وہ فخر اور تقبر کے جس کی وجہ سے وہ کہیں کہ ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے یہ تاثر دیں تو اس پر آ کر آپ نے فرمایا کہ یہ جہالت ہماکت اور ان ہستیوں سے ناواقفیت کی وجہ سے فخر کرتے ہیں یہ جو فخر کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت ہے مثل حباعم منصورہ ہے یعنی اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں یہ جو فخر کرتے ہیں اور یہ تو ترکِ عمل ہے اس سے پھر روکنے کے لیے کہ عمل کریں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ساتھ لکھا اور باقی اس پر اتنی دلیلیں دی کسرت کے ساتھ کہ نصب کا فائدہ ہے وہ سعداتِ کرام کا نصب تو بڑا اونچا ہے عام سالحین کے نصب کا بھی فائدہ ہے اس پر بھی دلیلیں دی تو یہ ہے سراتِ مستقیم یعنی ایک طرف یہ ہے کہ نصب کے فائدے کی نفی جو نواسب اور خوارج دوسری طرف ہے ایک تو مرجعہ کا مذہب جن کے نزدیک عمل کی کوئی ویلیو ہی نہیں اور پھر یہاں پر تفضیلیہ اور روافظ کا جس کی بنیاد پر کہ یہ لوگ عمل کے محتاج ہی نہیں عمل اور اسلام تو ان کے ساتھ پیدا ہوا اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور یہ کہ عمل ہوتا ہے منزل پر پہنچنے کے لیے تو یہ تو ولادت کے وقت ہی منزل پر پہنچے ہوئے تھے ان کو عمل کی ضرورت ہی نہیں اس طرح کی جو چیزیں وہ کرتے ہیں تو اس کے رد میں یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب شریعت اپنی زبان سے اپنی دختر کو جو بیدات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں فرما رہے ہیں اے عمالی کہ آپ عمل کرو تو ان سے بڑی پہنچی سرکار کون ہو سکتی ہے اور ان سے بڑا تقویٰ کس کا ہے اور پریزگاری یعنی یہ جداوت دی جا رہی ہے جن کو اس بنیاد پر وہاں بھی فرمایا کہ عمل کرو اور جب عمل کا معاملہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں وہاں عمل پیش کیا جائے گا وَلَا تَقُولِ حالانکہ ہے لیکن یہ اس خاص پس منظر میں کہ وہاں جواب میں یہ عمل ہوگا اور وہاں جواب میں یہ جملہ نہیں ہوگا تو یہ لکھ کر آپ نے فرما یہ دونوں حدیثیں یہ بتا رہی ہیں اگلی بات اور اس کے تحت پھر آپ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا آپ نے اس سلسلہ میں مزید جو ذکر کیا ہے وہ اسی جلد کے دو سو پانچ صفحے پر ہے آپ نے فرمایا ہے کہ تحقیق مقام و مقال بکمال اجمال یہ ہے کہ مدار نجات تقوی پر ہے نہ کہ محض نصب پر مدار نجات تقوی پر ہے اور اس میں یہ فرمایا کہ حدیث مَنْ عَبْتَعْبِ عَمَالُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَصَبُهُ کے یہی مانا ہے یہی مانا ہے مطلب یہ ہے کہ شرف نصب کے فائدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا جائے اور ساتھ جو دوسرے مانا لے رہے تھے اس کا رد کیا کیا مانا نہیں ہے نہ یہ کہ فضل نصب شرن محض باطل و محجور و حباء منصور یہ ہے رد ان کا نواسب کا اور خوارج کا وہ کیا کہتے ہیں فضل نصب باطل ہے فضل نصب محجور ہے فضل نصب کا فائدہ نہیں تو فرمایا کہ تمہاری بات غلط ہے فضل نصب کا فائدہ ہے اس کو محجور اور حباء منصور مانا یہ درست نہیں یا فرمایا شرافت و سیادت اس کے بارے میں یہ کہنا نہ دنیاوی احکام شرعہ میں وجہ امتیاز ہیں نہ آخرت میں پھر یہ بات بھی غلط ہے یہ دنیا میں بھی ان میں امتیاز ہے شرافت سیادت کی بنیاد پر یا شرافت و سیادت کی بنیاد پر اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے اور فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ آخرت میں بھی نافع یا باعث عزاز نہیں پھر وہ بھی غلط ہے ہاشا ایسا نہیں بلکہ شرع متاہر نے متدد احکام میں فرق نصب کو معتبر رکھا ہے اور سلسلہ تاہرہ ذریعت آتیرہ آتیرہ خوشبو والی سلسلہ تاہرہ ذریعت آتیرہ میں انسلاک و انتصاب ضرور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے انسلاکہ منسلک ہونا یعنی آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونا اور انتصاب یعنی اس نصب سے ہونا ضرور آخرت میں بھی یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے تو آج کے موضوع کے لحاظ سے یہ ایک خلاصہ تھا جو ان احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا اور اس میں یہ ہے کہ اس خاندان سے نسبت کا جو فائدہ ہے آخرت میں وہ اور کسی خاندان سے نسبت کا فائدہ اور نسبت سے مراد مہد نسبت نہیں انہیں حقیقی طور پر اس کا ہونا اور باقی سالحین کا پھر درجہ بدرجہ جو ہے وہ پھر اولاد سحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پھر بعد میں دیگر سالحین ہیں یعنی یہ یقیناً فائدہ ہے مگر اس فائدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کو ترک کیا جائے اور عمل کی چھٹی کی جائے یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور وہاں یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین ہستیوں کو عمل کا حکم دیا ہے باقی جو خلاصہ یہ بنا کہ یعنی اگر عقیدے کے لحاظ سے کوئی جو نسبت سیادت رکھتا ہے اس میں بگاڑ آ جاتا ہے مگر وہ بگاڑ ابھی حد کفر تک نہیں پہنچا ہوا اس وقت تک تعظیم جو ہے وہ باقی رہے گی جب وہ بگاڑ حد کفر تک پہنچ جائے گا تو پھر آلہ حضرت نے لکھا کہ وہ جس وجہ سے تعظیم تھی وہ وجہ ختم ہو جائے گی یعنی سیادت ہی نہیں سمجھی جائے گی سیادت منکتے ہو جائے گی ولدیت منکتے نہیں ہوگی سیادت منکتے ہو جائے گی یہ بڑا باریک فرق ہے پھر سیادت ہی نہیں رہے گی کہ جس وجہ سے سید کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس میں جو بدمذہبیت کی حد تک تعظیم ہے وہ جب تک حد کفر تک نہ پہنچی ہو اور یہ کہ جب خود اس کی بدمذہبیت حد کفر تک تو نہیں پہنچی ہوئی مگر وہ اس سے بڑھ کر آگے خود حق پر اعتراض شروع کر دے یا مسئلہ کے آل سنت پر تان شروع کر دے اور جس وجہ سے اور لوگ بھی گمراہی کے لپیٹ میں آ رہے ہوں بدمذہبیت کی تبلیغ شروع کر دے تو اس کا حکم وہ نہیں رہے گا جو محض بدمذہب کا ہے اور ایسی اس وقت وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی پر تان کرے گا تو تان کی بنیاد پر پھر وہ سیادت منقطع ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کی تعظیم لازم تھی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے فرامین اور دین مطین کی ان تشریحات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین ایک بار الحمد شریف دین بار کلشی پڑھ کے آل حضرت صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ بیش کے الحمدللہ رب العالمین وآلہ 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 یا الہ العالمین رسول اکرام صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی عزی مرتبہ کے طفیل جو کچھ پڑھا ہے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس پہ اجر صحاب مرتب فرما اس کا صحاب سید المرسلین حضرت محمد ازواج متحرات صحاب اکرام رضی اللہ تعبین تبی تعبین آئیم طریق شریف جمعی المسلمین والمسلمات کے رواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص آل حضرت امام محمد رضا خاص فادل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرم ہمیں فیوز و برکات حصہ تا فرما سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ علیہ کیلئے حضرت سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مہترمہ مرہومہ مفتی محمد عبد آسین عبد عبد اللہ مسائے میں جو پھنسے ہوئے ان سب مصیبت سے نجات عطا فرما سب کی حال پر رحم فرما یا اللہ علیہ فاضر بریل برحمت اللہ علیہ کہ مسلک کو مزید آسن طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد وعالی وصحبیت